مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا ذلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا اب وہ علم پھر کہاں ہے لوگوں نے سوچا حدیث شریف اور قرآن مجید کے علاوہ کہاں علم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں صرف اس تین الفاظوں میں اس باطنی علم کی ابتداء ہے وہ جو الف لا ممیم ہے تم کہتے ہو حروف مقتیات آگے چلو چھوڑ دیا تمہیں لیکن وہ الف لا ممیم وہی باطنی کی ابتداء ہے الف سے اللہ یا اللہ کا ذکر کر یا لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر یا محمد رسول اللہ کا ذکر کر اگر تُو ذکوریت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے تُو قرآن مجید پڑھتا رہے اور جو لوگ ذکوریت میں ہیں ان کو قرآن مجید فرماتا ہے تو ان کو نور سے ہدایت ہے اور جو ذکوریت میں نہیں ہیں تو ان کو پھر قرآن مجید سے ہدایت ہے اب وہ باطنی علم کیا ہے سبھی سلطان بھور احمد اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرس میں نہیں پڑھا لیکن میں نے قرآن مجید کا پہلا نفس اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ میری نس نس میں چلا گیا اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب سینہ منور ہو گیا تو جس طرح زہری علم کے لیے سفید کاؤل چاہیے اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے میرا سینہ جب سفید ہو گیا تو مجھے حضور پاک نے سینے سے لگا لیا جب سینے سے لگایا تو وہ باطنی اور زہری علم میرے سینے میں خود بخود ہی آگئے آپ فرماتے ہیں وہ علم میرے سینے میں آگئے لیکن چونکہ میں لکھا پڑا نہیں تھا وہ علم میرے سینے میں آگئے لیکن میں لکھا پڑا نہیں تھا میں لکھ پڑا نہیں شکتا تھا پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ بولتا رہتا اور کاتب وہ لکھتے رہتا ہے اکتا کہ میں نے وہ کتاب نور الحدا بھی اسی طریقے سے لکھوا دی اور اور کئی کتابیں بھی اسی طریقے سے لکھوا دیں اب وہ علم باطنی وہ کیا ہے یہ تو اللہ سے اللہ علا کیا لیکن اللہ کیسے کیا زبان سے اللہ علا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے اگر اللہ علا کیا تو وہ دل سے کیا تو دل سے اللہ علا کیسے ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوت رہا ہے یہ اللہ علا کیسے کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر تم اس کو حقیقت سمجھو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نین دینا ہے لیکن تم کہتے ہوں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوت رہا ہے یہ اللہ علا کیسے کرتی ہے اس گوشت کو اللہ علا کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے اس کا نام لطیفہ اقفا وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے یہ گوشت کا لوت رہا اس کا ذریعہ ہے اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں یہ ہے انسانوں اور جانوروں میں ان نی مخلوقوں کا فرق ہے زبانیں جانوروں کی بھی ہیں اگر صرف زبانوں کی بات ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے تو اطلا سے بولتے بولتے تو سینے یہ مخلوق لطیفہ اقفا یہ آزاد ہے تمہارے اس دہنچے میں ست مخلوقیں بند ہیں عدیس شریف گوہ ہے جن کے نام ہیں لطیفہ کلب لطیفہ سریف روح خفی اقفا انہ نفس سات اس دہنچے میں بند ہیں نو ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں نو تو ست سولہ مخلوقیں اس دہنچے کے اندر بند ہیں وہ جو گوش کا لطیفہ ہے جس کو دل بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ کلب ایک لکھ ستر ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس کو بھی ازاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ وہ لطیفہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے وہ مخلوق اس کو اللہ اللہ کراتی ہے جب یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے جب وہ گوش کا لطھرہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس میں بھی جنبش پیدا ہوتی ہے جب ذکر اللہ سے گوش کے لطھرے میں جنبش پیدا ہو جائے تو عرش مولا کو بھی جنبش ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے اس وقت فرشتے کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسے دل ہوتے ہم بھی تیرے عرش کو حالاتے اگر تم کو فضیلت ہے تو اس دل سے فضیلت ہے کیا وجہ ہے کہ فرشتے ہزاروں سال سے عبادت کر رہے ہیں کئی جنات ایسے ہیں جو ہے صحابہ جن ہیں حضور پاک سے بہت ہیں ابھی تک موجود ہیں اور تم چالیس پچاس سال میں ان سے کیسے بازی لے کے جا سکتے ہو اگر بازی لے کے جاتے ہو تو اس دل سے اب وہ جو لطیفہ کلب ہے وہ ایک لکھ ستر ہزار جالوں کے اندر بند ہے جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ مقام آسل نہیں ہوگا اب وہ آزاد کیسے ہوتا ہے کسی شخص نے اندہ نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چون چون کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی تانگیں ہیں نہ پھر ہیں نہ زبان ہیں توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا وہ ایک نقل ہے اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوتی ہے اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور تمہارے اندر ایک فرشتہ بند ہے اس کے اوپر تیم چلکیں ہیں اس کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالیں ہیں اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضرورت ہے اس کے لئے مرگی چاہیے اور اس کے لئے مرشد چاہیے یہ کوئی قصے کہانے کی بات نہیں یہ حقیقت ہے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک تعلیم ہے یہ ایک علم ہے یہ علم حضور پاک کے سینے مبارک سے نکلا ہوا ہے اور اسی علم کے لئے ہمیں بھی حکم ہے کس کو عام کرو کوئی واجبل قتل کہے کوئی کافر کہے کچھ بھی کہے ہم نے اس علم کو عام ہی کرنا ہے سہانہ عشقِ مصطفیہ جب اس انڈے سے وہ چوزہ نکلتا ہے جو ہی نکلتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے بغیر سکھے سکھائے وہ چون چون کرتا ہے اس کی فطرت ہے اور جب یہ بیضہ پھٹتا ہے تو اس سے جب وہ فرشتہ نکلتا ہے تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اس کی فطرت ہے اللہ اس وقت وہ آدمی دیکھتا ہے میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی آواز بلکل بچوں کی طرح ہوتی ہے اب آدمی اس کا استاد من جاتا ہے اس کو صرف اللہ اللہ کرنا آتا ہے اس کو اور کچھ نہیں آتا ہے آدمی اس کا استاد بن گیا یہاں سے دو طرح کی تصویح جلتی ہے ایک پتھر کی تصویح جو بزاروں میں بکتی ہے اور ایک دل کی تصویح جو خواص کے لئے ہے وہ پتھر کی تصویح کا کیا کام ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ تصویح بھی بار جو زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے کہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو مان لو گھڑی گھڑی تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے لیکن وہ نور تصویح بھی بار دھیان بھی بار اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے تم اس لطیفہ قلب کے استعاد ہو گئے اب تم نے اس کو کہا کہ تیری تصویح یہ ٹک ٹک کیا ہے اب اس نے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تم نے اس کے ساتھ ملائی تین سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہے کبھی ملی کبھی ہٹی کبھی ملی کبھی ہٹی تین سال کے بعد وہ اتنا پختہ ہوگی کہ تم بیٹھ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے سبی سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدیوں سوتے ہو کچھ سوتیوں جاگدے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری راتیں بارد کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے وہ جو اندر ہو رہی ہے اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دکیلنا پھر آگے دکیلنا نس دس میں پوچانا پھر خون واپس آ جاتا ہے دل میں پھر وہ ٹک ٹک ہیں اس کو نس دس میں بھیجتی ہیں اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس دس میں چلا جاتا ہے پورے لوگ میں چلا جاتا ہے اب جب تک لوگ کو نکالو کے لیے اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا ٹکتہ Let ینسول اللہ کریں ٹک steep ٹٔہ ٹھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم بری ا VAN President Andhronہ